بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں روزانہ عربو کھربو کی تجارت ہوتی ہے جس کے لئے صرف چند راستے ایسے ہیں جو سب سے اہم ہیں کیونکہ ساری دنیا کی تجارت یہی سے ہوتی ہے اور ان میں سے اگر ایک کو بھی بند کر دیا جائے تو بہت سے ممالک کے عربو ڈالر ڈوب جائیں گے تیل حد سے زیادہ مہنگا ہو جائے نہر سویز ہے جو اہم ترین راستوں میں سے ایک ہے نہر سویز میں پہری جاز ایور گیون صرف چھے دن پھسا رہا اور ان چھے دنوں میں سرمایہ داروں کے عربو روپے ڈوب گئے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا اور ساتھ میں ہی مقامی عمد و رفت کی سہولت فرام کرنے والے سوپر مارکیٹس منفیکچرز اور ریٹیلرز سب بھی شدید نقصان اٹھانے پر مجبور ہو گئے جہاں یہ بات درست ہے کہ اس بحری گزرگاہ کا عالمی تجارت میں ایک انتہائی اہم کردار ہے لیکن یہ ایسی اکیلی گزرگاہ نہیں ہے پاکستان میں بھی ایک ایسی گزرگاہ تیار ہو رہی ہے اور ہم اس مندرگاہ سمیت آپ کو دنیا کے اہم ترین تجارتی راستوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے ان راستوں میں ایک عام پاکستانی کے کیا اہمیت ہے اور یہ کیسے اپنے حالات بدل سکتا ہے نمبر ایک نہر سویز ماضی میں مشرق سے مغرب جانے کے لئے ایک لمبا راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا پھر جب مغربی دنیا نے عروج دیکھنا شروع کیا انہوں نے مشرقی وسائل پر قبضہ کرنے کے لئے ایک چھوٹا اور آسان راستہ ڈھونڈنے کی پلاننگ کی اور اس کے لئے انہوں نے مصر کے اندر سے ایک راستہ بھی نکالا یہ وہی راستہ تھا جس کی پلاننگ سلطنت عثمانیہ نے بھی کی تھی دوستو مشرقی اور مغربی دنیا کے درمیان یہ گزرگاہ مصر میں بنائی گئی تو یہاں سے بقاعدہ تجارت کا آغاز 1369 میں ہوا تھا یہ 193 کلومیٹر لمبی اور یہ بہرہ روم کو بہرہ احمر سے جوڑتی ہے یعنی ایک مشرقی سمندر کو مغربی سمندر کے ساتھ سورس کنال اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ آداد شمار کے مطابق سن 2020 میں یہاں سے 19311 بہری جہازوں کی عام دور افت ہوئی تھی جس میں 121 کروڑ ٹن کارگو کی تجارت بھی ہوئی تھی اور یہ عالمی تجارت کا تقریباً 12 فیصد بنتا ہے اور یہ عالمی معیشت کو بہتر انداز میں چلانے کے لئے انتہائی اہم ہے یعنی دنیا کی 12 فیصد تجارت اس نہر سے ہوتی ہے سورس کنال اتھارٹی کے اندازے کے مطابق یہاں سے خام تیل کی تقریباً 20 لاکھ بیرل روزانہ گزرتے ہیں اس کے علاوہ تقریباً 8 فیصد الین جی کی تجارت بھی نہر سورس کے ذریعے کی جاتی ہے ناظرین یہ گزرگاہ یورپ تک ایشیا کی فرامی کے لئے انتہائی اہم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ماضی میں جب نہر سورس کی گزرگاہ نہ تھی تو ایشیا سپیسیفک بہرہ ہند بہرہ عرب اور یورپ کے درمیان ہونے والے مال بردار بہری جازوں کو برہ آزم سے گزرنا پڑتا تھا راستے کا متبادل ایک راستہ کیپ آف گوڈ ہوپ ہے لیکن وہاں بیری حادثے بہت ہوتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ یہاں سے نہر سویس کی مقابلے میں نو دن سے زیادہ لگ جاتے ہیں اسی لئے یہ نہر مصر کی آمدنی کا ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے مصر اس راستے کو استعمال کرنے والوں سے موٹی رقم حصول کرتا ہے پوڈیز انویسٹر سروس کی جانب سے کیا ہے تجزیہ کے مطابق عالمی وبا سے قبل جتنی بھی آمدن رفت یہاں سے ہو وہ مجموعی ملکی پیداوار کا دو فیصد بنتا ہے نمبر دو نہر پانامہ سن 1914 میں آمدن رفت کے آغاز سے عالمی تجارت میں انقلاب آیا اس نہر نے دنیا کے دو سب سے بڑے سمندروں بحر اوکیانوس اور بحر القاہل کے مابین مختصر ترین راستہ تشکیل دیا ہے یہاں سے عالمی تجارت کا چھ فیصد مال گزرتا ہے اور ہر سال یہاں سے تیرہ ہزار مال بردار بحری جہاز گزرتے ہیں اس نہر کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہاں سے تقریباً 144 سمندری راستے بھی نکلتے ہیں اور سترہ سو بندرگاہوں کے درمیان سامان کی تجارت بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر آثورٹی آف پانامہ کنال کے مطابق دوزر بیس کے مالیاتی سال میں اس گزرگاہ کے باعث مجموعی ملکی پیداوار کو دو اشارہ سات فیصد کا فائدہ ہوا ہے یہ امریکہ سے آنے والے بحری جہازوں کے لئے ایک انتہائی اہم گزرگاہ ہے جو انہیں مشرق سے مغرب میں آنے والی ٹریفک سے بچ کر آمدر راست کی ایک مختلف گزرگاہ فراہم کرتا ہے اس لئے یہ لاتینی امریکہ کے لئے بہت اہم ہے کیریبین اور کیریبین سے بیرل قاہل تک بہت زیادہ تجارت کی جاتی ہے لیکن یہ چینل باقی گزرگاہوں کے مقابلے میں خاصہ پیچیدہ ہے حالانکہ اس کے باعث اسے بلا روک ٹوک آمدر افت بحال رکھنے میں مدد ملی ہے شاید اس کی اصل کمزوری یہ ہے کہ اس کے آپریشن رہنے کا انثار بارشوں پر ہے دوزشتہ چند سالوں میں خاص کر سن دوہزار سولہ میں اس نہر کے توسی کی گئی تھی تاکہ پانی کے استعمال میں بہتری لائی جا سکے تاہم بہرل القاہل اور بہر اوکیانوس کے مابین مصنوعی سڑک کو جب سن دوہزار بیس میں جب بدترین قدرتی بورانوں میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑا تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس گزرگاہ میں پانی تیری سے کم ہو رہا ہے یہ سن دوہزار انیس میں بارشوں کی کمی نے بہری جہازوں کو ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں منتقل کرنے والے پیچیتہ میکنیزم کی کمزوریوں کو افشا کیا چار ادارہ آپریشن کو روان رکھنے کے لئے مختلف اقدامات پر کام کر رہا ہے جس میں جہاں سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد کو کم کرنا بھی شامل ہے ابنائے حرمز دنیا کا اہم ترین تجارتی راستہ ہے بلا شعبہ یہ دنیا کا ایک سب سے سٹیٹیجک سمندری راستہ ہے مشرق بستہ میں تیل پیدا کرنے والوں کو ایشیا یورپ اور شمالی امریکہ کی منڈیاں سے چھوڑنا ہے صرف ایک سو ساٹھ کلومیٹر لمبا اور انتہائی تنگ گزرگاہ ابنائے حرمز کو نہر سوئیس اور پنامہ کے برقس ملک کی جانب سے کنٹرول نہیں کیا جاتا یہ خلیج فارس کو خلیج امان سے جوڑتا ہے یہاں ایران، کوئت، سعودی عرب عرب، بہرین، قطر اور متعدہ عرب امراض جیسے ممالک واقع ہیں اور بہر عرب بھی ہے ابنائے حرمز کے انتہائی تنگ نکتے پر یہ نہر امان کو ایران سے صرف 33 کلومیٹر کے فاصلے سے الگ کرتی ہے اس میں دو سمندری گزرگاہیں ہیں جو صرف 3 کلومیٹر لمبی ہیں مگرچہ اس نہر کے بارے میں کوئی سرکاری عداد و شمار موجود نہیں ہے لیکن امریکہ کے انرجی انفرمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق عالمی تیل کی تجارت کے پانچوہ حصہ یہاں سے گزرتا ہے دوسرے لفظوں میں یہاں سے ہر روز دو کروڑ دس لاکھ ہام تیل اس بحری گزرگاہ سے گزرتا ہے کی آئی اے کے مطابق یہ دنیا بھر کی پیٹرولیم اصنوات کا تقریبا 21 فیصد بنتا ہے اب نائے حرمت سے گزرنے والا زیادہ تر سامان سعودی عرب سے آتا ہے اور اس کی نمائی منزل جین، جاپان، جنوبی کوریا اور سنگاپور کی ایشیا منڈیوں میں ہوتی ہے اس لئے یہ علاقہ کئی مملک کے مابین تناؤ کا مرکز بھی ہے سن 2018 میں یہ توجہ کا مرکز اس وقت بنا جب ایران کی جانب سے دھمکی دی گئی کہ وہ اس گزرگاہ کو بلوک کر دے گا یہ پیشرفت امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرم کی جانب سے جوری معیدے سے تصبرداری اور تیران پر پابندی آئیت کرنے کے بعد سامنے آئی اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو دنیا کی تیل کی فرامی میں 20 فیصد کمی کے واقعہ ہو جائے گی اور ہر طرف قیمتیں بڑھ جائیں گی یا اب نائے ملاقہ دنیا کا اہم ترین راستہ ہے یہ بحرہ ہند اور بحرل کاہل کو جوڑنے والی تقریباً 9309 کلومیٹر لمبی گزرگاہ ہے سنگاپور کے سامنے یہ اپنے سب سے تنگ نکتے پر ہوتا ہے یہاں اس کی جوڑائی صرف 27 کلومیٹر رہ جاتی ہے عالمی تجارت پر نظر رکھنے والے ایک ادارے کی مطابق یہاں سے ہر سال 24000 بیری جہاز گزرتے ہیں جو عالمی تجارت کا 25 فیصد بنتا ہے یہاں سے گزرنے والے سامان کا دو دہائی حصہ خلیج فارس کے خام تیل پر مشتمل ہے یہ تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ بیرل ہوتا ہے جو چین اور جاپان پہنچتا جاتا ہے ابرتے ہوئے جنوب مشرقی ایشیا کے لئے بھی ابنائے ملاکہ تیزی سے اہم ہو رہی ہے تجارت کے لئے یہ انتہائی اہم گزرگاہ ہے اور یہ انڈیا چین اور خلیج فارس کو جھوڑنے کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے تو ابھی کے لئے صرف اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بہتا ہے موسیقی